اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیئے یا یہ انٹرنل معاملہ ہے اس کو انٹرنل لینا چاہیئے نہیں اوپن ٹرائل یہ فوج کیا فوج کا اپنا فیصلہ ہے یہ کوڈ مارشل جنرلی اوپن نہیں ہوتے تو لیب جو ہے وہ ایک غلط ادارہ ہے اس کی بنیاد ہی غلط ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو پانٹی میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں انٹیگریٹی والے لوگ اچھی شورت والے لوگ جو ملک کے لیے کچھ کر سکیں وہ لوگ چاہیئے تو آپ بائیس سال کا جدو جہت کے لیے تیار ہیں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بائیس سال جدو جہت کی ہم یہ نوازشیر کے ساتھ ہی ہیں آپ جب وزیراعظم تھے تو اس وقت یہ آئین کے مطابق چل رہا تھا ملک میں نے کوئی عمل بھی آئین سے باہر نہیں کیا یہ حکومت آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے اسلام علیکم وی ایکسکلوسیو میں میں ہوں اسیم عباسی آج ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ سابق وزیراعظم شاید حکان عباسی موجود ہیں ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی پارٹی بھی لانچ کی ہے آپ پاکستان عوام پاکستان پارٹی اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے موجودہ سیاسی حدات کے حوالے سے بھی اور حال ہی میں نیب کے کیسی سے ان کی فائنل بریت ہوئی ہے اس کی ہم ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں تو شاید صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ نیب کے سارے کیسی سے آپ فائنل بری ہو چکے ہیں نہیں میں محسوس کر رہے ہیں اس میں بات ہی نہیں ہے میں نے کبھی نیب کو محسوس نہیں کیا کیونکہ آپ کا ضمیر مطمئن اور آپ کے ہاتھ صاف ہو تو نیب جو ہے وہ ایک غلط ادارہ ہے اس کی بنیادی غلط ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے کبھی کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو یہ اللہ کا کرم ہے اور جتنی نیب شاید میں نے بگتی ہے شاید ہی کسی شاید نے بگتی ہو پہلے بھی نائنٹی نائن سے کیس شروع ہوا وہ نو سال کرتا تھا اس میں بھی کچھ نہیں تھا پی آئیے والا کیسے پی آئیے والا وہاں بہت سی تفتیشیں ہوئیں اب یہ جب دور آیا عمران خان صاحب والا تو اس کے اندر پھر معاملہ شروع ہو گیا تو میں اُس دن دیکھ رہا تھا تو اٹھتیس انکوائریز اور انویسٹیگیشن میں نے بگتی ہیں اٹھتیس دنیا کی ہر چیز پہ نائب کی طریقہ کار ہے پہلے یہ شخص کو سیلیکٹ کرتے پھر کیس بناتے ہیں پھر کیس بناتے ہیں اس پہ سر ٹونٹے ہیں کہ اب اس کو کدھر پکڑنا ہے لیکن ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہم تو یہ برداشت کر لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے دوست رشتہ دار آپ کے ساتھ جنہوں نے حکومت میں کام کیا ہو سیکرٹری لیول کے لوگ بائیس گریڈ کے ریٹائر ہو گئے ہیں آنریبل لوگ ہیں ان کو بھی آپ کے کاروباری جو تعلق ہوتے ہیں ان کو اور بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی اندر گھیر لیتے ہیں اور خراب کرتے ہیں تو یہ بہت بہت ایک برا ادارہ ہے ایک بہت غلط ادارہ ہے اس کی اس کی یقین کریں اس جتنا اس ادارے نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی اور چیز نے پہنچایا ہے آپ کا ہمیشہ سے موقف تھا کہ اس کو بند ہونا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ قیادت کی سربراہی میں یہ کچھ بہتری آ رہی ہے کہ آپ زیادہ کیسیز نہیں بڑھ رہے ہیں بلکل بھی نہیں وہ تو دیکھیں جو ابھی ڈی جی آئے ہیں وہ ایک آہ بہتر سوچ کے مالک ہے چیئرمنٹ جو ہے بہتر سوچ کے مالک ہیں آہ انہوں نے وہ اس سے کیسیز کو ریویو کیا ہے اور یہ صحیح طریقہ تھا میں نے ہمیشہ میں پہلے بھی کہتا رہا کہ یہ جو آپ نیب میں ترامیم کرنا ہے یہ مت کریں یہ ترامیم بھی ساری سروی بورڈ نے روکی ہوئی ہے آپ کیسیز کو ریویو کروائیں وہی سے آپ کو حقیقت پتہ چل جائیں لیکن کیسیز کو ریویو بھی تو نیب نہیں کرنا ہے پھر اگر نیب تو ایک نیب جو جب نیب چیئرمنٹ سنیں گے کیس تو ان میں حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی اب یہ جو میرا کیس ختم ہوا ہے یہ کیا کیس تھا اپائنٹمنٹ ایم ڈی پی ایس او کی اپائنٹمنٹ ہے جب اس کیس میں سندھ میں روایت ہے کہ جب آپ کیس میں جاتے ہیں نیب کی ٹرائل میں جاتے ہیں تو پہلے آپ ہائی کورٹ سے بیل لے کر جاتے ہیں تو بیل کے اندر جو ڈی بی تھی دو جج ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے بتایا پوچھا نیب سے بھئی کیا کیس ان کے خلاف تو انہوں نے سوال جواب کی تو نیب کی باز کچھ کہنے کو نہیں تھا مثلا انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایم ڈی پی ایس او کی اپائنٹمنٹ آپ کہتے ہیں کہ غلط ہوئی ہے انہوں نے غلط کی ہے یہ وزیر سے انہوں نے غلط اپائنٹمنٹ کی ہے تو اپائنٹنگ او ہارٹی کون ہے اس نے کہا جی وہ تو پرائم نیسٹر نے اس نے کہا پھر آپ وزیر کے خلاف کیس کیسے بنا سکتے ہیں انہوں نے فائل اٹھا کر پھینکی ان کے اوپر وہ تو وہیں پہ کیس صرف جو انہوں نے آرڈر لکھا ہائی کورٹ نے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے اگر اس کو کوئی جج پڑھ لیتا تو وہیں سے کیس ختم ہو جاتا کیس کبھی چلتا نہ پچاس مہینے لگے اس آرڈر کے باوجود جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود وہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے پچاس مہینے چھپن پیشیاں تین جج ریٹائر ہو گئے اس کے بعد ایک ویٹرنس پیش ہوا پچاس مہینے میں ایک ویٹرنس چھپن پیشیوں میں ایک ویٹرنس نیب لے کر آئی اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہاں تو کوئی غلط بات ہوئی نہیں ہے جو حکومت کا نیب کا ویٹرنس تھا اس کو انہوں نے ہاؤسٹائل ڈیکلیئر کر دیا یہ ٹوٹل کاروائی چھپن پیشیوں کی یہ ہے لیکن آپ کو زہمت ہونا پڑی ظاہر ہے فیملی کو بھی زہمت ہے کہ وہ زہمت مجھے اپنی بات نہیں ہے مجھے تو ساتھ لوگ تھے نا ان کا ان کا ایک ایم ڈی پی ایس او تھے جتنا انہوں نے پی ایس او کی کے لیے کام کیا ہے جتنی کامیابی دی ہے شاید ہی کسی ایم ڈی نے دی ہو پرائیوٹ سیکٹر سے آئی تھے حکومت کے سب سے زیادہ پرافٹیبل پی ایس او ان کے زمانے میں رہا ہے ان پہ کیس بنائے ہوئے وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس کے بعد کیس بنا اب ان کے ان کو بہت سی نوکنیوں کی آفر تھی دنیا کے اندر وہ نوکنیوں نہیں کر سکے ان کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اس طرح جو چیف سی ایف او تھے پی ایس او کے قابل آدمی تھے اماندار ترین آدمی تھے پی ایس او میں ہر آدمی وہ چار سال مقدمہ مگترے میرے سیکٹری تھے ارسین مرزا صاحب ریٹائر ہو گئے تھے وہ مقدمہ مگترے ان کو بھی بہت سی آفر تھی ہو بھی نہیں تو آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ ڈیمیجز فائل کریں ان کے خلاف کہ آپ کو جزایمت دیئے دیکھے قانون کے اندر وہ کوئی جائش نہیں ہے اچھا یہ کام سبرین کورٹ کا ہے کہ کم از کم کچھ لگام ڈالی جائے ان ان باتوں کو جس طرح کا رویہ ہے نیب کا کہ آپ کسی پر بھی کیس بنانے شروع کر دیں اٹھے سیدھے اور آپ یقین کریں میں کبھی میکنل ٹریس کانفرنس کروں گا میں وہ دکھاؤں گا میں نے وہ ناپا ہے ساڑھے پانچ فٹ جو ایویڈنس ٹیار کیا گیا تھا ساڑھے پانچ فٹ ہے وہ اچھا آپ سے لنبا پھر بھی نہیں ہوسکتے ہیں میں پھر بھی ایک فٹ کا فرق ہے نہیں چلیں مبارک آپ اس سے نجات ہو گئی آپ کی پارٹی لانچ ہوئی ہے ریسنٹلی اور آپ نے کوئی ویڈن ڈاکومنٹ بھی لانچ کی ہے ابھی تک لیو قوام قسم کا ریسپونس نہیں آپ سمجھتے کہ جو ملے آپ کو بہت زبدت ریسپونس ملے دھڑا دھڑ کوئی وہ تو نہیں آرہی جیسے 2011 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو نہیں ہو رہا یہ دھڑا دھڑ والی پارٹی نہیں ہے وہ پکی پکائی پارٹی اور ہوتی ہے پی ٹی آئی ترانوے میں بنی تھی تو پارٹیاں آپ کو گروہ کرنی پڑتی ہے اور ہم ہر شخص کو پارٹی میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں وہ لوگ چاہیے جب کچھ ملک کو دے سکیں لینے والے لوگ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں انٹیگریٹی والے لوگ اچھی شہرت والے لوگ جو ملک کے لیے کچھ کر سکیں وہ لوگ چاہیے تو آج الحمدللہ پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے جو پڑے لے کے لوگ ہیں وہ سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو ملک کے مسائل کی بات کر سکتا ہے اور کرتا ہے ہم ٹی وی پر جاتے ہیں بجٹ آپ دیکھ لیں بجٹ میں صرف ایک اپوزیشن تھی وہ ہم تھے ہم نے بجٹ کے ہر پہلے اوپر بات کی اس کو ہر شخص نے قبول کیا آج بھی جو بھی ایشوز آ رہے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں تو پولٹیکل جماعت کا یہ ہی ہوتا ہے جب الیکشن آئیں گے جماعت کو ہم گروہ کر رہے ہیں ہر زلے کی سطح پر لوگ اب سے رابطہ کر رہے ہیں تو ہم جماعت کو اوپر سے نیچے نہیں لائیں گے نیچے سے اوپر لے کر دائیں گے وہ جماعتیں جو تانچاند الیکٹیبلز کی بنیاد بھی ہوتی ہیں وہ جب الیکٹیبلز شفٹ کر جاتے ہیں وہ جماعت بھی شفٹ کر جاتی ہے تو آپ آپ بائیس سال کا جدوجہت کے لیے تیار ہیں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بائیس سال جدوجہت کی بلکل میں میں نے میں اقتدار ڈھونڈ رہا ہوتا تو میں اقتدار چھوڑ کے آئے ہوں تو ہم یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہم یہ سمیتے ہیں کہ آج ملک میں جو جماعتیں ہیں ان کے پاس کچھ ملک کو دینے کے لیے نہیں ہیں سب اقتدار میں رہ چکی ہیں پچھلے چار پانچ سال کے اندر انہوں نے مزید خرابی ہی پیدا کی آج بھی ان کی سوچ آپ دیکھ لیں ان کی فکر آپ دیکھ لیں ان کا رویہ آپ دیکھ لیں اس طرح ملک تو نہیں چل سکتے تو کم اس سمیتے کم اس کب ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پر ملک کے مسائل کی بات کی جا سکے ان کی حل کی بات کی سا جب اعوام کی بات کی جا سکے آگے کے راستے کا تعیون کیا جا سکے ہم نے ایک ویجن ڈاکومنٹ دیا ہے وہ باتیں نہیں ہیں وہ ہم نے ہم نے کہا ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے ٹائم لائن کے ساتھ بتائیں ٹائم لائن تو ہم نہیں دیتے لیکن آپ نے کہا کہ یہ سپیسیفک ایکشن ہم لیں گے اور یہ صرف ابتداء ہے اب ہم اس کو ڈیٹیل اس کو ڈیٹیل بھی کریں گے وہ بھی ہر جو ایشو ہے ملک کے اندر اس پر ہم بات کریں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آج لوگ اقتدار میں ہے یہ اس کو پڑھ لیں اس کو implement کر دیں یہی راستہ ہے ملک کی بہتری کا اچھا اور آپ کے خیال میں winnable position میں آپ کی پارٹی کب تک آ جائے گی جو election میں ایک وائبل فورس بن کے جائے دیکھیں winnable آپ کس کو کہتے ہیں میں اسی بات کو winnable winning position سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم کھڑے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے توفیق دی کہ ہم اقتدار کے حوص میں نہیں پڑے ہمیں اقتدار چھوڑ کے آج ایک جدوجہد میں آئے ہیں وہ جدوجہد ملک کے لیے یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں میری کامیابی یہ ہے اس کے بعد ہم بڑھائیں گے جماعت کو جماعت ایک پلیٹ فارم ہے ہر ایک کے لیے open ہے لوگ آتے رہیں گے لوگ جاتے رہیں گے آج ہمیں کروڑ دوسرے لوگ ہوں گے اور لیکن مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو جو ملک اور اس کے مسائل اور اس کے حل کی بات کر سکے کیا ایسا نقبال صاحب آ رہے ہیں آپ کی جماعت میں دیکھیں ہم نے میں نے بھی کسی سے بات نہیں کی وہ سب اقتدار میں ہیں ہم ہم ان سے بات کریں گے جب وقت آئے گا یعنی وہ پوزیشن میں آئے گا وہ بھی آج آپ یقین کریں سب محسوس کرتے ہیں کہ جہاں وہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے جو آدمی جب ایک جماعتیں جب جماعتیں اپنے اصولوں پر سودا کر لیں جب وہ اقتدار کے لیے ہر بات قربان کر دیں تو پھر جو لوگ اس جماعت میں ہوتے ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں جو ایک بہتر فکر رکھتے ہیں تو ان کو یقیناً تشویش ہوتی ہے تو آج جہاں بھی جس جماعت میں بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اوٹریٹ پلیٹ فارم ہو تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں اچھا اچھا آپ کی جماعت الیکشن سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی نواز شیف صاحب سے لندن میں آپ ملاقات کرنے کے تھے شاید گوڈ بائی کرنے گئے تھے لانس اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ پاکستان میں بلکل پارٹی لانچ کے لیے تیار تھی لیکن نواز شیف صاحب سے آپ نے ملاقات کی تو واپسی پہ آپ نے فیصلہ کیا کہ نواز شیف صاحب کو ایک یعنی اچھا گوڈ بائی دینے کے لیے میں اس دفعہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے اور پارٹی الیکشن کے بعد لانچ کرتے کیا یہ درست بات ہے؟ نہیں یہ اس بات میں کوئی اکل تسلیم کرتی ہے اس بات کو میرا میاں صاحب سے مئنتیس سال کا ذاتی تعلق ہے دوستی سمجھیں میرے بڑے ہیں میرے لیڈر سے ہم اکٹھے رہے میں ان کے بدترین وقت کا ساتھی ہوں میاں صاحب یہ کہنے کہ میں نے ان سے کوئی چیز مانگی ہو کوئی عوضہ مانگا ہو کوئی اور مرات مانگی ہو وقت مانگا ہو میں ان کو ضرورت پڑی میں حاضر تھا میری میں نے ہمیشہ یہ ذمہ داری دبانے کی کوشش کی کہ جو میری سوچ ہے ان کے سامنے رکھوں ہر میٹنگ میں پرائیویٹ ہو یا پارٹی کے اندر ہو وہاں پر جب آپ پبلک بات کرتے ہیں تو آپ پارٹی کی بات کو سپورٹ کریں آپ کی بات کرنے کی جگہ ایک پرائیویٹ میٹنگ یا پارٹی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے انٹرمنٹ جو پبلک نہیں ہوتا میں نے تقریبا پانچ ملک آتے ہیں ان سے کہیں اور میں کو کہا کہ آپ دیکھیں ووٹ کو عزت دو آپ کی سیاست کا روش تھا اب اسے ہٹیں گے ہماری جماعت ختم ہو جائے گی میں نے ان کو بتاتا رہا آخری ملکات میں نے اس کو پہلے بھی میں نے ایک سال پہلے بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا یہ میں نے آخری میٹنگ میں یہ بات نہیں کی میں نے پہلے بتا دی میں کہی میں اس پلیٹ فارم سے جو ووٹ کی عزت دو سے ہٹ گیا ہے جو اقتدار کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں میں اس کے اس کے اندر میں نہیں رہ سکتا یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے میں نے پچاسی میں بیرے والے صاحب نے ہم سیاسی خاندان نہیں ہیں انہوں نے الیکشن لڑا اٹھاسی کے بعد ہر الیکشن میں لڑ رہا ہوں دس الیکشن میں نے جماعت سے سے لڑے جماعت کی طرف سے یا پہلا الیکشن آزار آزار لڑا تھا پھر چامل بتا ہوں تو میں یہ سب باتیں ان کو بتائیں اپنا پورا اپنا موقف ان کو دیا کہ کیوں میں یہ بات کروا کیا مسائل ہیں بہرحال انہوں نے اپنا فیصلہ جو کیا وہ کیا ہم نے اس سے پہلے ایک ری ویڈنگ پاکستان کا پلیٹ فارم شروع کر دیا تھا دوہزار آہ تئیس کے شروع میں اور اس کو بڑی بزرائی حاصل ہو جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو جماعتیں ہیں یہ جاگیں آج ہیں میں مجھ میں پچھلی حکومت میں آنے کا بہت دباؤ تھا تکہ میں حکومت جوائن نہیں کی تھی میٹنگز تو اٹینڈ کرتے تھے آپ بڑی میں نے یہ کہا تھا پاور اور پٹولیم کے مسائل میں آپ کو حل کر دوں گا اور میں نے اس میں بہت کام بھی کیا لیکن میں کسی اور فیصلے میں حکومت کے شامل نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں اس حکومت کو ایک مناسب حکومت نہیں سمجھتا تھا لیکن چونکہ ایک پروفیشنل ضرورت کی تو میں وہ اپنا کام جو تھا اس حد تک میں کرتا رہا آخری میٹنگ میں میں نے پھر کوئی بات گئی میں جی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا جو راستہ آپ نے چنا ہے یہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہوگا میں اور میں اس سیاست اتفاق نہیں کر سکتا تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا میں وہاں سے باہر نکلا وہاں ریپورٹرز تھے انہوں نے کہا جناب کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں صاحب پاکستان جا رہے ہیں آپ کو ریسیب کریں گے میں نہیں کروں کیونکہ مجھے میں اس راستہ سے اتفاق نہیں کرتا اچھا میاں صاحب کا کیا جواب تھا آپ نے اپنی بات بتا دی نہیں نہیں دیکھیں وہ باتیں ہم دونوں کے میں نے اپنی بات آپ کو نہیں بتائی کیا بات ہے میں ایک اصول کی بات بتائی میں نے کیا باتیں گی وہ ہمارے درمیانی رہتی ہیں جو باتیں دو فراغت درمیانی کمرے میں ہو وہ اسی کمرے میں رہتی ہیں اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے آپ کے مریم نواز صاحبہ سے کوئی اطلافات ہے جس کی ویسے کوئی اطلافات نہیں ہے بلکل ہو نہیں سکتے مریم نواز صاحبہ میں نے کبھی پارٹی کا عوضہ نہیں رکھا تھا مجھے دوزار انیس میں اٹھارہ میں میاں صاحب نے کہا لاور سے الیکشن لڑے میں نے کافی معذرت کی انہوں نے کہا نہیں آپ نے لڑنا ہے یہ پارٹی اور میری ضرورت ہے میں وہ الیکشن لڑا دوزار انیس سے مجھے انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کو زندہ رکھنا ہے بہت پریشر میں ہے پارٹی اور تو میں نے ریس اقبال صاحب نے ہم نے ہر ظلے کے دورے شروع کیے کافی پارٹی کو پسے گئی دی اور مجھے پارٹی میں سینر ویس پرزن کو عوضہ دیا گیا جو میری کبھی خواہش نہیں تھی نہ اس سے پہلے عوضہ رکھا ہے نہ اس کے بعد عوضہ رکھا ہے تو اس وقت بھی میں نے میاں صاحب سے اور منی بی بی سے لیدہ ملاقات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ ایک جنریشنل چینج ہمیں نظر آتا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں جماعت کے اندر تو اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی اور شخص آئے گا تو میں کم از کم اس عوضے پہ نہیں رہ سکتا ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے یہ میرا یہاں رہنا نہ ان کے لیے اچھا ہوگا نہ میرے لیے اچھا ہوگا ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ماضی میں جو ایک جنریشنل چینج آتا ہے میں اندر بھٹو صاحب آئی تھی کیا ہوا تھا ہم میاں نوازشریف کے ساتھ ہی ہیں اگر میاں نوازشریف صاحب خود سیاست میں نہیں ہیں کسی اور کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے تو پھر ہم ایک بیک بینچر کی حیثیت سے ہی کام کر سکیں گے میں نے یہ نہیں کہا اب الیکشن نہیں لوں گا میں کہ میں عوضے پہ نہیں لوں گا میں ایک عام امینے کے طور پر جو میں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو کرتا رہوں گا تو اس لیے میرا کوئی اختلاف ان سے نہ ہے نہ بنتا ہے جی بی کے الیکشن میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں مجمعیہ صاحب نے کہا آپ ان کے ساتھ جائیں میں پورے الیکشن کیمپین ان کے ساتھ رہا ہوں میرے خیال ان کو کبھی میرے طرح سے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ میں نے کچھ عزت نہ دی ہو یا کوئی اور شکوا ہوا ہو میرا یہ طریقہ نہیں ہے جی بلکل انہوں نے بہت مہربانی کی ہے وہ تو وہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے سیاست میرے لیے ایک عزت کا رشتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ نام اقتدار چاہتا ہوں نام اوہدے چاہتا ہوں اچھا آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ گئے تھے یعنی کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے اب اس وقت انٹی اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب ہیں تو ان سے آپ کیوں ہاتھ میں لاتے ہیں میرا اصول اقتدار نہیں ہے یہ وہ کسی کی مخالفت نہیں ہے میرا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے جگڑا نہیں ہے میں آئین کی بات کرتا ہوں پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے آپ بات آئین کی کریں اس ملک کے مسائل کا حال آئین کے اندر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آئین سے باہر ہے تو میں ان کا مخالف ہوں اگر وہ آئین کے اندر رہیں گے ہم سب ساتھ ہیں ملک کے لیے کام کرنا ہے یہ بنیاد ہوتی ہے سیاست کی لیکن خان صاحب سے آپ کا کیا اختلاف ہے خان صاحب سے میرا کوئی اختلاف نہیں خان صاحب ساڑھے چار سال اقتدار میں رہے ہیں چار سال ایک پیسے کا کام انہوں نے نہیں کیا تو میرا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میرا ان کی سیاست اتفاق بھی نہیں ہے آپ اتفاق نہیں کرتا میں سیاست ان کی سیاست جو رہی ہے اس اتفاق نہیں کرتا جو آج کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے جو آج کر رہے جس مقصد کیلئے کر رہے ہیں ان کا مقصد تھے میں واضح نہیں ہوں کیا ان کا مقصد ہے لیکن اگر لو آئین کی بات کریں گے میں ان کے ساتھ جو آئین کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں مولانا فضل عمان صاحب کریں ان کے ساتھ ہوں عجزี ребята صاحب کریں ان کے ساتھ ہوں پی ای مل ان کریں اس کے ساتھ ہوں ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں ملک آئین کی بعض دستی کے بغیر نہیں چل سکتا یہ برنیادی حصول ہے جس پر ہم سیاست کار رہے ہیں تو اگر فیوچر میں ہاتھ ملانا پڑے پی ٹی آئی سے آپ کی جماعت اتحاد کر سکتی ہے کبھی بھی ضرورت پڑے تو دیکھیں ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں اگر ایک جدوجہد ہے آئین کے لیے جدوجہد ہے ہم حاضر ہیں کسی کے لیے بھی جو بھی اس سفر میں شامل کیونکہ ملک کے مسائل کا حل اسی جدوجہد کے اندر ہے ہم آپ کا ملک آئین کے بغیر نہیں چلے گا اسٹیبلشمنٹ ہو جوڈیشری ہو سیاسدان ہو ان کی جگہ آئین کے اندر مخصوص ہے ان کو اپنی جگہ پر رہ کر کام کرنا ہے اگر وہ آئین کے اندر کوئی ہم ہی ہیں اس کو دور کر لیں میں اس کے بھی حق میں ہوں بیٹھ جائیں گو یہ یہ مسئلے بیٹھ کر حال ہوں گے ہم نے ہر نظام اپنا لیا ہے یا مرشاللہ بھی لگے ہیں یا ہائیبرٹ گورنمنٹ بھی بنی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ دائیں سے بھی کام کرتے رہی ہے بھائی سے بھی کرتے رہی ہے پیچھے بیٹھ کر بھی کرتے رہی ہے سامنے کھڑی ہو کرتے رہی ہے ملک کے مسائل حال نہیں کیونکہ کوئی نظام بھی ضابطے کے بغیر نہیں چل سکتا آپ کا یہ سٹوڈیو ہے یہاں بھی اگر ضابطہ نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا کیمرمین کا اپنا کام ہے آپ کا اپنا کام ہے جو میک اپ والے والے کا اپنا کام ہے لائٹنگ والے کا اپنا کام ہے یہ بڑی بنیادی سی بات ہے بہت بڑی اچھی بات کیا آپ جب وزیراعظم تھے تو اس وقت یہ آئین کے مطابق چل رہا تھا ملک میں نے کوئی عمل بھی آئین سے باہر نہیں کیا کوئی عمل آئینی ترمیم بھی ہوئی اس پیڑٹ کے اندر اسٹیبلشنٹ اپنا کام کرتی نہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا گیا آپ کی پوری پارٹی کے حلاف اس وقت ایک قسم کی محکمہ ذرات کی بات ہو رہی میں تھے آپ حکومت میں تھے تو باقی سب کو تو ہیٹ فیل ہوئی تھی آپ کو کوئی ملے کوئی ہیٹ فیل نہیں ایک دفعہ آپ کی پریس کانفرنس میں جاس ایک دفعہ آپ کی پی ٹی بی پر چلی نہیں تھی شاید آپ کی کوئی پریس کانفرنسی وہ بھی غلط بات تھی غلط بات تو وہ چلی نہیں تھی اگر ہzinho ایک ایسی کوئی بات تھی ریکارڈ میں نے کروائی تھی میں نے کہا ہےην مطلیان چلائیں جو پوائی معلوم نہیں تھی وہ بلایا گیا تھا جو سینئر ایڈیٹرز تھے ان کو بلائے تھا ان سے میں نے ایک بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاپ کی ایک ایشو تھا جو میس انٹرپرٹ ہو رہا تھا میری جماعت کے اندر بھی اور میڈیا کے اندر بھی تو میں نے ان کو بزاعت کی کہ یہ ایشو ہے اس کو ان کی اجازت سے ایک کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا تو جب وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا آپ چلائیں گے میں کہا میں نہیں چلا ہوں گا اچھا یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا اچھا اس زمانے میں آپ کی جنرل باجہ صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی بطور پرائم میسٹر تو اس وقت آپ کو کیسے آرمی چیف لگے وہ آپ کو کوئی پش کرتے تھے کسی چیز پہ اپنی کوئی فرمایش لے کے آتے تھے جس طرح آج کل آپ کو عمران خان صاحب کو شکایت تھی کہ جی ان کے دور میں تو ان کی حکومت ہی نہیں تھی باجہ صاحب کی حکومت تھی تو آپ کو بھی یہ لگتا تھا کہ آپ کی نہیں ہے حکومت نہیں مجھے بالکل میری حکومت تھی باجہ صاحب کی حکومت نہیں تھی اچھا میں ان سے بہت سی بہت سی ملاقاتیں ہیں لیکن میں نے کبھی بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ بند کمرے میں نہیں کیا میں نے ان سے جو ملاقات کی انہوں نے اپنی ہم ڈسکس کرتے تھے بہت سے ایشوز آتے تھے روز مرہ کی بنیاد میں ایشوز آتے ہیں جہاں فوج کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن میں نے کہا جو بعد بھی آپ نے کرنی ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے انسی کا وہاں پر بیٹھتے ہیں آپ اپنا ایشوٹ لائیں ہم اپنا موقف دیں گے ایک فیصلہ کر دیں گے ہر چیز ہم نے وہاں پر ڈسکس کی جو آئین سے باہر باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اس پر آپ نے اراز نہیں ہے یہاں دھرنا ہوا یہاں دھرنا ہوا قضابہ دھرنا ہوا یہاں پر بلوستان گورنٹ غائب ہو گئی یہاں پر سینڈ کے الیکشن چھوڑی ہو گیا سینڈ کی چیز میں کے الیکشن چھوڑی ہو گیا وہ اپنا جو بھی اسٹیبلشنڈ کے طریقے ہیں وہ کرتے رہے لیکن میں نے اس کو کوئی جھگڑے کے باعث نہیں بلایا کیونکہ میرے پاس اور کم کرنے کے میری جماعت نے ایک منڈیٹ دیا تھا وہ کام ہوتے رہے میں حکومت کا ریٹ برقرار رکھی یہ چیزیں میرے پاس چیز کا ثبوت نہ ہو آپ کیا جھگڑا اس پر کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایک جماعت آگے بھیٹ جائیں اور پولیس ایکشن لینے سے صلحیت نہ رکھتی ہو اور جج یہ کہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں وہاں سے لیکن طاقت کا استعمال نہ کریں یہ پاکستان کے ہائی کورٹ کے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا ہم اپنی اسٹریٹیجی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کر رہے تھے ہم نے ہماری اسٹریٹیجی ان کو اگنور کرنے کی تھی آپ ویل ڈاؤن کرتے ہیں ہم ورنہ جب بھی وہاں اس وقت محول یہ تھا کہ یہ مارڈل ڈاؤن کا واقعہ ہوا تھا جہاں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تھے تو پولیس جو تھی وہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے گھبراتی تھی کہ وقت میں بن جائیں گے جی ای ٹی آ جائے گی ہم نے وہاں پر اس مارڈل ڈاؤن کے واقعے میں بجائے یہ دیکھنے کے کہ واقعہ کیا ہوا آپ نے پرچے درج کرا دیے سارے پولیس سرسلوں پر تو اس کی وجہ سے پورے پاستانے پولیس مفلوش تھی وہ کہتے ہیں اب کوئی وہ نہیں کریں گے ایکشن نہیں تو اس وقت آپ نے جنرل باجر صاحب کو کہا تھا کہ رینجرز بھیجیں اور ہلپ کریں سنے آپ نے کہا تھا نہیں میں نے کہا رینجرز میں کہا دیکھیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اس مسئلے کو حل کریں تو اگر مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ ہم ہم کر رہے ہیں اس کے بعد فوراں وہاں پر آ گیا کوڑ کا آرڈر آ گیا یہ بھی مارے ملکی بندسی بھی ہے کہ میں نے صرف ایک میٹنگ کی اس اسیشو پر باقی ایسا نگوال صاحب ہانڈل کرتے تھے اور وہاں پر میں نے بڑے کلیر فیصلے کی ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کم کرنا ہے اور میں نے کہا میں ڈیسائیڈ کروں گا ٹائمنگ کیا ہے اس فیصلے کی یہ جو سٹریٹیجی بنائی تھی اگلے دن صبح ایک پیٹیشن ہوتی ہے اسلامباد آئی کورٹ میں اگلے دن منسٹر کو سیکیٹری کو آئی جی پولیس کو کمیشنر اسلامباد کو بھلا لیا جاتا ہے ہائی کورٹ میں اور وہاں پر میں نے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے دو دن میں منڈے سے پہلے جمعہ کا دن تھا منڈے سے پہلے آپ نے مظاہرین کو ہٹانا ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا تو میں نے ایسا اگبال صاحب مجھے بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا تو میں نے کہا ہم نے تو فیصلہ کیا ہوئے کہ ہم ہم بتائیں کہ کم کر رہا ہم نے کہا نہیں وہ آئی جی پولیس اور کمیشنر کیلنگ ہم پہ حد تک کہ ادارت لگ جائے گی کنٹیمٹ لگ جائے گی تو ہم نے تو کاروائی کر دی ہے تو وہ کاروائی پھر میں نے خود دیکھی ہیلیکاپٹر سے ایک بائی چانس میں بھی گزر رپیل اور جا رہا تھا میں نے وہ دیکھا وہ تماشیہ سارا تو یہ تماشیہ اس میں وہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ دنڈے لے کے آگے تھے پولیس جیت رہی تھی یہ مظاہرہ ختم ہو رہا تھا پھر نہیں نہیں میں آپ کو دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے فوٹو بھی میرے آپ نے کیا دیکھا صبح کے سارے ساتھ آٹھ کا وقت تھا بہت بڑی پولیس کے طرح چیل قدمی کرتے ہوئے کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے اسے پولیس کرتی ہے نا کوئی بکتر بند گاڑیاں نہیں کچھ نہیں وہ آئے پول کے قریب انہوں نے دس بارہ شیل مارے آنسو گیس کے آگے سے اگر انہوں نے دس بارے تو وہاں سے پانچ سو شیل واپس مارا گیا اچھا ان کے پاس شیل بھی ان کے پاس بھی اور یہ صرف ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں آسو گیس کے ہینڈ گرنیٹ تھے انہوں نے واپس مارے پولیس منتشر ہو گئی تو یہ جو چیزیں ہیں بہرحال بات یہ ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں حکومت کے ریٹ یقیناً متاثر ہوتی ہے لیکن میری زندگی میں میرا جو ذمہ داری تھی اس میں یہ بہت معمولی بات تھی میرے پاس اور بھی جو ملک کو آگے برانے لیکن نائین کے مطابق تو نہیں ہوا نا کہ پھر آپ جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا اور آپ ادارہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں میں نہیں چاہ رہا ادارت کا حکم ہے بات ختم ہو گئی میرے ہاتھ سے بات چلی گئی نہیں لیکن صوبائی حکومت جس طرح ہو رہا ہے سینٹ کے الیکشن آپ کینے چھوڑی ہو رہا ہے صوبائی حکومت نے صوبائی حکومت ان مزاہدین کو لے کر اسلامباد چھوڑ کے گئی تھی صوبائی حکومت کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی ان پہ ان کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائی منسٹر کے پاس دن میں پانچ سو معاملات آتے ہیں یہ معاملہ میری زندگی میں بہت کم حیثیت رکھتا تھا آپ بلکل کہہ سکتے ہیں ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا ریٹ نہیں ہے بلکل یہ حقیقہ کھائیک ہے اس ملک کے لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں میں اگر جو اپنا میرا کام ہے میں چھوڑ دوں ملکی ترقی چھوڑ دوں ملکی پالیسی چھوڑ دوں میرا کام تو وہ ہے یہ میری زندگی میں ایک فیصد بھی یہ اس کا اس کا اثر رہی ہے ان معاملات اچھا انہی دنوں میں ایک بات ہوئی تھی جس پہ افسار صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جنرل فیض نے ان کو کہا کہ جنرل بند کر دو انہوں نے نہیں کیے انہوں نے آپ سے کروا لیے کہ پرائی منسٹر آفیس سے آٹھ رہا ہے کہ جنرل بند کر دو تو جنرل فیض صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا تھا نہیں میری جنرل فیض صاحب سے کوئی ملاقات ہے تو جنرل عظم نہیں ہے نہ ہی افسار صاحب نے کبھی یہ بات ملے کہی ہے یہ بالکل تو ٹیوی جو بند ہوئے تھے چیرے میں میں کہہ کے آیا ہوں کہ آپ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے آپ کی جو میری میری وہ ریگولیٹر تھے میرے مطاحت نہیں تھے ریگولیٹر انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے حکومت کے مطاحت نہیں ہے لیکن پالیسی جب آجے تو شاید پیمرہ کو ماننا پڑتا ہے گورنمنٹ کا پالیسی ایڈوائز تھی وہ میں اس بات پہ آجاتا ہوں وہ جو بات ہے وہ انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا میں نے میٹنگ کرنی ہے میٹنگ کی انہوں نے کہا جی ہم کاروائی کرتے ہیں چینلز کے خلاف اور تقیباً ساڑھے پانچ سو کیسز ہیں ساڑھے پانچ سو سٹے آرڈر ملے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ بطور احتجاج کیس واپس لے رہے ہیں ادالت میں اور ادالتیں اگر اتنی ہی قانون سے باہر جاتی ہیں کہ وہ ایک آدمی کو غلط کام پہ جو سٹے دے دیتی ہیں تو پھر آپ اور آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے ان کی پروسیڈنگز نہیں ہوتی سٹے آرڈرز کی تو آپ واپس لے رہے ہیں تاکہ ان میں بھی کوئی اثر ہو گئے بھئی یہ بگیلوں کی فیز بھی بچا لیں جو چینل بند ہوئے مجھے حقیقت سے اس بات کا یاد نہیں ہے کیا چینل بند ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے چلے میں مان لیتا ہوں ہوئے تھے اگر ہوئے تھے اور حکومت کا اختیار ہے چینلز کو بند کرنے کا تو پھر میرے وزید نے یہ ان کو انسٹرکشنز دی ہوں گی مزید جو مریم ورنگزیب مجھے میں نے ان سے مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات کے ڈسکس ہوئی ہو یا انہوں نے خود یہ یہ فیصلہ کیا ہو مرحال وہ فیصلہ اگر کیا گیا میری حکومت کے دوران ہوئے میں اس کو ذمہتار ہوں اچھا میں اس کو کہی آپ اسے مجھے تنقید کر سکتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں اچھا جنرل فیصلہ آپ کی کبھی بھی ملقات نہیں ہوئی جنرل فیصلہ میری ملقات نومبر دوہزار اٹھارہ میں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی میں اور خوضی عاصف صاحب کو اور مفتہ اسمائل صاحب کو کہ آپ میں آپ سے ایکانومی کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں ہم نے میاں صاحب سے اجازت لے کر ان سے ملقات کی وہاں پر جنرل فیصلہ صاحب میرے گھر آئے تھے لینے کے لیے اور باجوہ صاحب کی گھر بیٹنگ کے دوران بھی مجود رہے وہ بھی ان سے پہلی ملقات تھی اس کے بعد پارلیمان میں ایک بل چل رہا تھا اس کی شاید دو دو تیس سال کے بعد کی بات ہے اس کے اندر اسم دو وزید ڈی جی آئی سائی تھے وہاں پر ان سے ملقات تھے یہ دو ملقات ہیں تو کیسے شخص پایا آپ نے ان کو کہ وہ کہتے ہیں بڑا دباؤ ڈالتے تھے یا ان کے دور میں بڑا ہوئی نہیں تو باقی جب ان سے ملقات ہوئی آہ وزید صاحب کے ساتھ تو وہ اس وقت ہوسٹان جنرل تھے فوج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سپیرل افسر کے سامنے دوسرا سپیرل افسر بات نہیں کرتا یا جب اس کو کہا جائے تو بولتا ہے یا اجازت مانگ کے بولتا ہے تو باقی وہ ایک عدے پر موجود تھے پہلے دی جی صحیح تھے پہلے دی جی آئی صحیح تھے جو کچھ نے کیا نہیں کیا وہ سارا ریکارڈ پر ہوگا اور ماتحیت افسر جو ہوتا ہے ہمیشہ انسٹرکشنز لے کر اوپر سے انسٹرکشنز آتی ہوں اسی کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور اگر خود کچھ کرے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عدے کے بعد بھی کرتے رہے نا وہ تو ماتحیت نہیں رہتا ہے جب ریٹائرمنٹ بھی اگر انہیں قانون قانون آپ کسی وقت بھی توڑے تو آپ قصور بار ہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑی ہے اچھا آپ پر طریقہ ہوتا ہے طریقہ انصاف کا ایک طریقہ ہے آپ چاندز لگاتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اگر آپ کوڑ مارسل کر دیتے ہیں تو فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک الہتہ نظام ہے اس کے بعد وہ اپنی صفائی دیتا ہے آپ اپنی ایویڈنس لاتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتے ہیں اس پر کیا سارا نہیں ہونی چاہیے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یا یہ انٹرنل معاملہ اس کو انٹرنل لینا چاہیے نہیں اوپن ٹرائل یہ فوج کیا فوج کا اپنا فیصلہ ہے یہ کوڑ مارشل جنرلی اوپن نہیں ہوتے ان کی آپ ماضی میں دیکھ لیں صرف اتنا آتا ہے آہ نیوز میں کہ کچھ مسلح افراد کے نام بھی اکثر نہیں آتے ان کے خلاف کوڑ مارشل ہو رہا ہے وہ پھر فیصلے پہ آ جاتا ہے یہ سزا دے دی گئی ہے اکثر نام نہیں آتے بہتا نام دینے ہوں ٹرائل کو آپ پبلسائز کرنا ہو جو کہ کر دیا گیا ہے اب آپ ٹرائل پبلسائز ہے تو اس کے بعد آپ اس کی پرسیلی اوپن کرنا چاہتا ہے آپ پرسیلی اوپن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ فوج کا اپنا ہوتا ہے یہ نظام فوج کا ہے یہ عام ٹرائل والا نظام نہیں ہے اچھا جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز بن رہے ہیں اور جس طرح کے ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں صحیح ہو رہا ہے دیکھیں ٹھیک اور صحیح کہ مجھے نہیں بتا میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ آپ پروسیکیوٹ کریں آپ چارجز لگائیں جب ایک شخص کا ٹرائل ہو رہا ہے پبلک بات ہے یہ چھپی بات نہیں ہے یہ کورٹ مارشل نہیں ہے آپ اس پر چارجز لگائیں تم نے یہ جرم کیا ہے فرد جرم آئد کریں اس کے بعد ٹرائل کریں وٹنسز لائیں وہ میں ایک قانون شہادت ہے وہ میں اور بھی قانون ہے جس کے تحت آپ کسی کو سزا دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیتے ہیں یہاں پر آپ ہماری ہسٹری دیکھ لیں کس کے خلاف چارجز آپ لا سکے ہیں جہاں بھی آپ نے ججز کو دبا کر فیصلے لیے ہیں وہ ہمیشہ ٹرائل کورٹس میں وہ رد کر دیے گئے میاں نوازیل صاحب کو جیل میں ڈالا دو کیسوں میں جج کہتا رہا میں بلیک میل ہو کے میں نے فیصلہ دیا ہے یہاں پر کسی نے سنی نہیں آخر کار وہ کیس بھی ختم ہو گئی تو اس لیے اب ایک ہوتی ہے پروسیکیوشن ایک ہوتی ہے پرسیکیوشن قانون پروسیکیوشن پانون آپ کو پروسیکیوشن کا پابند کرتا ہے پرسیکیوشن آپ نہیں کر سکتے وہ غیر قانونی ہوتی ہے جب آپ قانون سے باہر جا کر کسی کے خلاف کاروائی کریں گے حکومت کاروائی کریں گی اس کی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن یہ جو ون نینٹی ملین کیس ان کے خلاف بنائے اس میں تو بقاعدہ گواہان پیش ہوئے بنائے نا درجنوں گواہان ہیں وہ سارا کچھ وہ اس میں تو پورا بنائے نا کیس کون روک رہے لیکن جو پچھلے ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے آپ کے خیال میں میرا میرا فیصلہ نہیں ہے یہ عدالتی کاروائی ہے حکومت کا کام ہے فرد جرم آئیت کرنا اور پھر اس کیس کو شاعتیں لانا وٹنیسز لانا اور جج کے سامنے پیش کرنا جو ملدیم ہوتا ہے اس کا خام ہوتا ہے صفائی پیش کرنا پھر اس پہ جج فیصلہ کر دیتا ہے آج اگر ایک سو نوے ملین ڈالر والا کیس ہے تو اس پہ آپ رسیگیوٹ کریں آپ آپ کیس فرد جرم آئیت کریں میرا نہیں کہاں فرد جرم آئیت ہوئی ہے فرد جرم آئیت کریں کوئی کیوز بھی ہوں گے ان پہ فرد جرم آئیت کریں ماملے کو چلائیں دیر مت کریں آج ایک سال ایک آدمی کو جیل میں ہو گیا یہ اس ون ٹائنٹی ملین کیس میں فرد جرم ہو کے ٹرائل ہو رہا ہے نا اور ٹرائل کبھی آخری مرحلہ کے ان کے جو نیب کے پرسیکوٹر ہیں ان کا جرہ ہونی ہے جمیران خان صاحب کے بگیر ہوں پتہ نہیں میں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا میں دیکھ جاتا ہوں کیا کیا فرد جرم کیا ہے اس میں یہ کہ جی انہوں نے ملک ریاض صاحب کو پیسے دی ایک سو نوے ملین جو کہ ان سے ریکاور ہو کے سٹیٹ بینک میں جانے چاہیے تھے وہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کے ایک آنٹ میں چلے گئے اور ملک ریاض صاحب نے جواب میں القادر ایمورسٹی بنا کے دی اور زمین دی جو ٹرسٹ میں بقاعدہ ان کے نام آئی ہے یہ یہ ایویننس کم از کم جو میری نالج ہے یہ بات ایویننس میں نہیں ہے جو میں نے اس چیز کا جو میں جانتا ہوں برحال یہ ٹرائل میں نہیں کہا آپ کے خیال میں بچ جائیں گے وہ اس میں بھی کیس نہیں بچتا بچتا یہاں کوئی نہیں ہے یہاں جو فیصلے ہوتوں کا کیس سے تعلق نہیں ہوتا اچھا عدلیہ آپ کے خیال میں اس وقت صحیح کام نہیں کر رہی ہے عدلیہ دیکھیں عالی عدلیہ نے تو حکومت کے خلاف فیصلے دی ہیں ابھی مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ دی ہے تو حکومت تو ڈری پڑی ہے کہ کہیں وہ فارغ ہی نہ ہو جائیں فیصلہ حق کے خلاف پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا قانون کے مطابق ہوتا ہے کیا فیصلہ قانون کے مطابق ہے تو وہ درست ہے چاہیے میرے خلاف ہو یا میرے حق میں ہو مخصوص نشستوں والا صحیح فیصلہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ میری نظر میں ملکہ درست فیصلہ ہے جو انہوں نے پارٹی فریق نہیں تھی پی ٹی آئی جو حکومت کا موقف ہے ان کو ریلیف ملا ہے اور انہ نے کہا مکمل جسٹس دی گئی ہے اس ویعے سے ہم نے پیچھے جا کے کی ہے الیکشن کمیشن کے جو رولز کے ان سے ہٹ کے دی ہے یہ موقف درست ہے کیونکہ آئین کے اندر ہر چیز تفصیل اس کی نہیں ہوتی ہر چیز کرنے کی آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے آپ نے جتنے فیصد نشستیں حاصل کی ہیں جنرل اتنی فیصد نشستیں آپ کو ملیں گی ایک فیصد بھی اوپر نہیں مل سکتی اب اگلا ابحام کیا آگیا یہ فیصلہ تو بڑا قریر ہے اگلا ابحام یہ ہے کہ میں ہم بیس آدمی ازاد الیکٹ ہو گئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس جماعت نے الیکشن محصہ نہیں لیا تھا یہ اس جماعت نے لس نہیں دی تھی ریزرڈ سیٹس کی اب کیا ہوگا بیس سیٹے تو میرے پاس ہیں بیس فیصد سیٹے اب میں بیس فیصد ریزرڈ سیٹے میری ہونی چاہیے آئین یہ کہتا ہے تو اس لیے پھر کیا ہوگا یہ فیصلہ سپرین کورٹ نے کر دی ہے آپ کے حال میں درست فیصلہ ہے جی درست یہ ہمیشہ کیلئے فیصلہ ہے یہ اس ایشو کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا گیا ہے میں یہ میری رائے ہیں میں جو کہ آہ دیکھا ہے آئین کو سمجھتا ہوں آئین کے الفاظ پر آپ نہیں جاتے ہیں یعنی یہ روح کے مطابق آئین روح کے مطابق اور جو بنانے آئین بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یہ نیت کیسے چیک ہوتی ہے نیت چیک ہو جاتی ہے ان کے مقصد سے چیک ہو تھی ہے کہ ان کی منشاہ کیا تھی کیا ویٹ ہوئی اس پر اسمبلی پہ کیا باتیں ہوئیں وہاں پر جو بل لائے گیا وہ کیا تھا یہ سب چیزیں وہاں پر دیکھی جانتے ہیں اچھا آپ کے دور میں بھی عدلیہ تھی اس سے آپ کو شکایات بھی رہی ہیں جیسے ساکر بنصار آپ کے دور میں چیف جس سے تو کیسی آپ کی مناقات بھی شاید ان سے ہوئی تھی ان سے آپ کو کوئی اتрاز ہوا ہو یا کبھی آپ کیسے چیف جس سے میرے کیسے چیف جس سے ہوں اتنی بات ہے تو ملکات کیسی رہی تھی آپ کی ان کا کیسا کوئی معنی نہیں تھا اس ملکات کا اور اس کے بعد جو پریس ریلیس جاری ہوا وہ بے بڑا بے معنی تھا اس کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ جو وہ یہ شادیگار اور ہوتل اور بھی چیکنگ ویکنگ کر رہے ہیں تو اس پر ان کو سپورٹ مل جائے تو برحال وہ جو باتیں وہاں پر نہیں وہ مارے تلویان نہیں ہے لیکن یہ چیز رسل کا کام نہیں ہوتا ڈیم بنانا اور معاینے کرنا شادی گھروں کے رسپتالوں کے لوگوں کی حتق کرنا یہ یہ زیب نہیں دیتا کسی بھی اہلکار کو آپ کے خیال میں وہ اس وقت کی عدلیہ یا وہ خود آپ کی حکومتی امور میں مداخلت کر رہے تھے وہ داخلت چلتی رہتی ہے دیکھیں آپ جب قانون یہ ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں ادالت سٹے دے دیتی ہے تو سٹے کو بتا دے سٹے ہوتا کیا ہے مجھے آہ تک نہیں سمجھائی بھی یقین کریں سٹے یہ ہے کہ میں قانون توڑ رہا ہوں مجھے سٹے مل گئے میں قانون توڑتا رہا ہوں اسٹے مجھ پہ بھی لاکو ہوتا ہے میں بھی رک جاؤں نا میں غیر قانونی بلڈنگ بنا رہا ہوں حکومت توڑنے آئی ہے میں نے کہا کہ سٹے لے لیا حکومت رک گئی میں بلڈنگ بناتا رہا ہوں گا یہ کونسا قانون ہے یہاں پر قانون ہے سبیم گوڑ کے حکم ہے یہ بلڈنگیں گرائی جائیں گیر قانونی ہے کوئی عمل درامت نہیں گوا لیکن ایک عمل درامت کراچی میں آپ نے چار سو خاندان بے گھر کر دی ہے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے ایک شخص نے بڑا غلط ہے میں یہاں سے گدرتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا گرا دو بھئی کوئی چھے چھے دفعہ بک چکے جو لوگ وہاں پر ہیں وہ پیسے دے کر آئیں وہ کہاں جائیں گے ان کے گھر ہیں قانون اندہ نہیں ہوتا آپ کی جمعات کا اس بارے میں کیا سٹیٹیجی ہوگی فیچر میں عدلیہ کے عدلیہ کو محدود کریں گے کہ آپ عدلیہ کے محدود نہیں کریں گے عدلیہ میں سب سے جڑا آپ کا مسئلہ ہے وہ عدلیہ کی سیلیکشن کا ہے کس قسم کے لوگ عدلیہ میں آتے ہیں اس کا process change کرنے کی ضرورت ہے دنیا کی واحد عدلیہ ہے جو اپنی سیلیکشن خود کرتی ہے آپ کے حال میں پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو پبلک ہونا چاہیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک جج بننا بہت بڑی ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کے سامنے ہر سوال ہونا چاہیے پبلک ہونی چاہیے آپ دیکھیں ججز ہیں جا جاتا ہے آپ اسے پہلی سوال یہ کریں آپ اپنا انکم ٹیکس کی آپ وکیل نے آپ انکم ٹیکس کے گوششوارے لے ہیں دت صاحب کے گوششوارے لے ہیں میرا میں اگر کسی سے پوچھوں میرا پہلا سوال یہ ہوگا یہ پارلیمنٹ امریکہ امریکہ میں دیکھ لیں کیا process ہے جج کیسے بنتے ہیں ان سے کیا سوال لائیو ٹی وی پر چھے چھے گھنڈے سوال جواب ہوتا ہے ہیرنگ ہوتی ہے دو دو ہفتے ہیرنگ ہوتی ہے یہاں پر تو آپ بنیادی سوال میں نے ایک دفعہ ترمیم دی تھی قومی اسیمبلی میں کہ جو جا جائے دس سال کے گوششوارے لے کر آئے اور پبلک فیصلہ ہو پبلک پہ یہ سب باتیں سامنے ہو تمام جماعتوں نے سمیت میری جماعت کے اس کو ڈیفیٹ کیا وہ ووٹ آؤٹ ہوئی میں نے کہا میں ان کے واپس میں میں واپس نہیں لیتا آپ کوٹنگ کرائیں سب نے اس کو ووٹ آؤٹ کیا کہ کوئی جج نراز نہ ہو جائیں پارلیمان کی حالت یہ ہے قانون کچھ اور کہتا ہے سب بھی کوٹ نے فیصلہ کچھ اور دے دیا سب بھی کوٹ نے یہ کہا کہ جائے گی پارلیمان کی کمیٹی کے پاس نام ججوں کے جائیں گے وہ منظور کریں یا نہ کریں جج یہ بن جائیں گے تو پارلیمان کی کمیٹی میں جاتی ہے وہاں پر کوئی شخص ان کے خلاف بات نہیں کرتا کہ اس جج تو بننا ہی بننا ہے کال میرے بیشے لگا ہوگا تو ہم پتہ نہیں کس قسم کی لوگ بن گئے ہیں کس قسم کی ہم ہم ادارے بن گئے ہیں یہ حکومت آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے آپ کے یہ حکومت ہے اور چل رہی ہے میں پھر آپ کو اگلا جواب دے دوں گا نہیں بھائی حکومت تو ہے پرمیسٹر کا فیس ہے یہاں حکومت ہے نہ یہ چل رہی ہے فیوچر اس کا کیا دیکھتے ہوں سوچر بھی یہی ہے یہ کافی ارسی سیدھر چلتے رہیں گے جس حکومت کا منڈیٹ مشکو کو حکومتیں مارل آتھارٹی پہ چلتی ہیں جس حکومت کا منڈیٹ ہی مشکو کو جس کی صلاحیت ہی مشکو کو اس نے کیا کر رہے ہیں چھے مہینے گزر گئے ہیں کوئی اکل کی بات آپ نے سنی ہے حکومت میں کوئی فیصلہ کیا ہے حکومت میں پہلے سولہ مہینے یہی لوگ تھے یہ نئے لوگ نہیں ہیں سب میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں وہ تو کہنے اکانومی کو ٹھیک راستے پہ لا رہے ہیں ایسا ای ایف سی کے ذریعے کام ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا آپ کے حال میں کیا کرنا چاہیے ابھی یہ ظاہر ہے کپیسٹی پیمنٹ کے ایشیوز ہیں آئی پی پیز کے ایشیوز ہیں ان کو کیسے حل کریں بجلی کے ایشیو میں ڈیبیٹ کرا لیں نا اسیمبلی کے اندر اپنا موقع پر رکھیں کہ آئی پی پی ہی بجلی کا مسئلہ ہے آئی پی پی کل بھی تھے پچھلے سال بھی تھے پان سال پہلے بھی تھے دس سال پہلے بھی تھے اس لئے مسئلہ کیوں نہیں تھا یاد پیدا ہوئے خسارہ تو تھا پہلے آسے سے گئے گا پراک کی بطی کے بیچے لگائے ہوئے آپ نے بول کو مسئلہ بجلی کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے کیا حال ہے آپ کے خالے ہیں بجلی کا مسئلہ معیشت ہے معیشت ٹھیک کریں بجلی ٹھیک ہو جائے گی آپ بجلی لگاتے ہیں معیشت گروہ کرتی ہے ہمارا اس کے پاس ایمیڈنس ہے ہمارے پاس نوے عرب یونٹ آپ بناتے تھے اور بیچتے تھے جب انہیں یونٹ زیادہ بنائے ایک سو پینتانیس عرب بکھیں آج یہ دو لاکھ بکھنے چاہیے تھے آپ نے اس کے مطابق بجلی لگائی ہوئی ہے اگر آپ نے معیشت تباہ کر دی تو بجلی کا کس والوں کا خصوص ہے اگر ڈالر بجلی لگتی بھی ڈالروں میں ہے اس کا ساری مشینری ڈالروں میں آتی ہے اور فیول بھی ڈالروں میں آتا ہے پیٹرول بھی ڈالر میں ہے ڈیزر بھی ڈالر میں ہے سب ڈالروں میں ہے اگر ڈالر تین گناہ ہو جائے گا تو بجلی کیوند تین گناہ ہو جائے گی اچھا یہ نہیں آپ کے خیال میں آئی پی پیس کے معیدے ٹھیک ہوئے تھے آپ کے دور میں نوازشی صاحب کے دور میں یا پھر پچھلے باقی دور میں بھی صحیح معیدے ہوئے ہیں معیدے غلط ہوئے ہیں تو بنا لیں آپ نیب آپ کی پاس ہے ان کی پیچھے جائیں معید یہ کیا تھی تپسٹی پیمنٹ کا لوگ کہتے ہیں یہ کوئی معیدہ نہیں تھا آپ نے حکومت پاکستان نے ایک کاغذ ایک ایگریمنٹ بنایا اسے پاور پریجیز ایگریمنٹ کہتے ہیں آپ نے کہا اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا پھر آپ نے کہا کہ یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں یہ ایمپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہے میں حکومت پاکستان ہوں سوورن ہوں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو پیمنٹ بلے گی اس معیدے کے مطابق کام کریں گے تو اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گا یہ کیویسٹی چارج ہے یہ فیول چارج ہے یہ اس بندے نے نہیں کہا اس نے انویسٹ کیا یہ حکومت پاکستان نے کہا تو اس کا کوئی نکلنے کا طریقہ نہیں ہے اس کے بعد اگر غلط کہا حکومت پاکستان نے یا بیوروکریسی نے اس وقت غلطی کی کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ایگری کر لیا تو اب اس کا کیا حال ہے پیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی یہ پوری دنیا ایسی چلتی ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور صرف پاکستان میں گوھر اجاز صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط ہو رہے ہیں گوھر اجاز صاحب تنی کیا کہہ رہے ہیں میرے جو سمجھ سے باہر ہے وہ خود کاروباری آدمی اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں آپ گاڑی بینک پر جاتے ہیں آپ گاڑی لیز پر لے لیتے ہیں اگلی میں نے کہتے ہیں میں تو گاڑی چلائی نہیں ہے میں تو پیسے نہیں دوں گا گاڑی چلانا آپ کا کام ہے گاڑی آپ نے خریدی ہے یہ حکومت پاکستان نے کہا کہ لگاؤ مجھے جب ضرورت بجلی ہوگی تم اس کو چلانا میں بتاؤں گا چلانا ہے تم نے نہ چلائی تو تمہارے پر میں پنلٹی ڈالوں گا تم تیار رکھو پلانٹ کو تیار رکھنے کے میں پیسے دوں گا جب چلاؤں گا تو ساتھ فیول کے پیسے بھی دوں گا اب اب اسے ہٹنا چاہتے ہیں ہٹ جائے اچھا چلیں آخری سوالات ہیں مریم نواز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں صوبے میں کافی وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں صرف پرفارمنس ہوتی ہے جب الیکشن ہوتی ہے پرفارمنس وہ ہوتی ہے کیا پنجاب گورنمنٹ یہ دوسری صوبائی حکومتیں آج کیا کام کر رہی ہیں میں ایک دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں آپ لیپ ٹاپ مان رہے ہیں شرم آنی چاہیے ہم سب کو میرے اور آپ سمیت پہلے ہم بچوں کو لائن سکول کے اندر جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے ان پہ خرچ کریں یہ اگلے پچاس سال ساٹھ سال کی لائیبیلٹی کے آپ کریئٹ کر رہے ہیں اس پہ کیا بات کیا ہے کسی نے آج حکومتیں صرف اپٹکس دیکھتی ہیں میری فوٹو کیسے لگے گی میں کہاں پہ لگے گی لوگ کیا سوچیں گے ٹک ٹاک کیا ہوگا اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں اگر آپ کیا دیکھیں دیکھیں ہم نے چودہ روپے کا ریلیف بھی دیا ہے اپنے اس پہ چودہ سو کا ریلیف دے سکتے ہیں آپ دے ہینا ریلیف اس سے کیا ہوگا بچے تو سکول سے باہر ہی ہیں بجنی کا بل تو میں دے سکتا ہوں کسی طرح چودہ روپے کا جو ریلیف ہے چالیس عرب رکھا گیا اس کے لیے پینتالیس عرب یہ دو عرب یونٹ کے لیے پیش کرے گا دو عرب یونٹ پہستان میں ایک سو دس عرب یونٹ کنجی ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں اور جو صوبوں کا اطراز ہے آپ یہ اچھی بات ہے اس کو بھی پورے ملک کے لیے کے عوام کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ ایک عوام پیدا ہو گیا صوبوں کے درمیان تو آپ کے خیال میں ویسے صوبوں کی موقف ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کو باقی علاقوں میں بھی دینا چاہیے حالکہ یہ صوبائی حکومت اپنے پیسے دے رہی ہے لیکن اس کے بھی ذمہ داری ہے نا ہم کہ وہ کس کو پیسے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے بجلی پورا ملک سے خرید دی جاتی ہے ہر صوبے میں دوری صوبوں میں اب یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی جیسے کے پی کہتا ہے بجلی ہم بنا رہے ہیں اور ہمیں مہنگی مل رہی ہے اور وہ وہاں پہ ریلیف دے رہے ہیں ان کو پیسے ہیں وہ ریلیف دے رہے ہیں اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا کہ آپ سارا ایک پول بناتے وفاقی حکومت بھی کچھ ڈالتی صوبے بھی ڈالتے آپ عوام کو ریلیف دیتے جو ایک سبٹینشل ریلیف ہوتی ہے دو دو سورب کی ریلیف آپ دیتے پھر جا کر اثر پڑتا آپ کی پارٹی اگر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے یہ حکومت فارغ ہوتی ہے کسی طریقے سے تو آپ کو پرائیم منسٹر بنتے ہیں آپ قبول کر لیں گے دیکھیں میں کسی بھی غیر آئینی عمل کا زندگی میں حصہ نہیں گا تو میں کسی بھی مستقبل بھی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں نہ ہماری جماعت ہم نے یہ لکھا ہوا ہے اپنے آہ ویجن ڈاکیمنٹ میں کہ ہم کسی بھی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنے گی اس کے بعد غیر آئینی اگر حکومت ٹوٹ جاتی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بناتی ہے نیشنل گورنمنٹ کس آئین کے تحت بنائیں گے کیسے بنے گی کس طرح بنے گی ہم جو چیزیں آئین کے مطابق پولٹیکل کنسنسٹ سے ہوں گی اس میں جو حصہ ہم ڈال سکیں ہم تیار ہیں اور آپ کی جماعت کے بارے میں ایک تاثر آتا رہا ہے جب آپ کی باتوں سے ویسے اس کے مختلف ہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے یہ آئے گی ظاہر ہے پاکستان میں جماعتیں ہمیشہ آتی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے تو آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں کوئی سلیشمنٹ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے نہ میں ان کو کچھ دے سکتا نہ مجھے کچھ دے سکتے ہمارا رشتہ آئین کا رشتہ ہے میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا ہفتہ جماعتیں چھوڑ گیا آئے ہیں آخر جماعت کے بات تو آپ کے ویسے سکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پکی پکائی جماعتیں ہوتی ہیں بیس تیس ایلیکٹیبلز ہوتے ہیں نظام سارا بنا ہوتا ہے منشور بنا ہوتا ہے وہ پریس کانفرنس ہوتی ہے ایک دن میں جماعت بنتی ہے ہم تو پیچھتے چالپاس مہینے سے لگے ہیں کوشش کر رہے ہیں جماعت پارے ہیں اچھا سب سے پاکستان کا بڑا مسئلہ نوجوان نسل ہے اس وقت اور نوجوان نسل صاف طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کی جماعت کے پاس کیا ویجن ہے اور کیسے آپ اس کو اٹریکٹ کریں گے دیکھیں یہ جھوٹے وعدوں سے اٹریکشن نہیں آتی آج لوگ کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ نہیں کیا دیا ان کو وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ وہ جو دوسرے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ان کی عمل کو پسند نہیں کرتے انہیں عمران خان صاحب بھی تین سال آٹھ مہینے میں کیا دیکھے گئے ہیں نوجوان کو نوجوان کو آپ نے دینا کیا ہے کبھی یہ سوچے آپ نے جھوٹ بولنا ہے اسے اس میں لیپ ٹاپ بانٹنے ہیں کیا آپ کا کیا ہے آپ نے معیشت درست کرنی ہے یہ یاد رکھیں نوجوان کا مستقبل معیشت سے منسلک ہے آپ نے آپ کے مسائل ہونے چاہیے آپ اس کو بہتر تعلیم دے سکیں یہ جو دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچوں میں بات کر رہا ہوں یہ معمولی نمبر نہیں ہے ان کو آپ نے یہ یہ نوجوان ہیں ان کو آپ نے واپس تعلیم دینی ہے آپ نے معیشت کو مضبوط کرنے روزگار کی مواقع مہیا کرنے نوکلی کی مواقع مہیا کرنے کاروبار کی مواقع محیا کرنے یہ نوجوان کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے امید دینی ہے کہ میں اس ملک میں رہوں گا مجھے ایک بہتر مستقبل ملے گا اس کے علاوہ باقی سب یہ جھوٹ ہے جو کچھ باتیں ہوتی ہیں کیا دیں گے آپ نے کسی کو یہ سوچا ہے وہ یہ آدمی یہ جماعت خان صاحب نوجوان کی بات ہے کیا وہ کونسی بات کرتے ہیں نوجوان کی مجھے بتائے نا خان صاحب نے کیا بات ہے حقیقی ازادی دینی ہے نوجوانوں کو حقیقی ازادی آپ نے دی ہے آپ تین سال آٹھ مہینے تھے یہاں پر حقیقی ازادی کے کیا مقصد ہے حقیقی ازادی معاشی آزادی ہے جب میں اس کو ایک بہتر مستقبل دے دے روں گا میں معیشت کو ٹھیک کروں گا معیشت کیسے ٹھیک ہوگی معیشت سیاسی استحقام سے ٹھیک ہوگی یہ پہلا قدم ہے آج خان صاحب ایسا ڈالے نا آج خان صاحب سیاسی استحقام کی بات کریں کرسی کی بات بات کریں باقی باقیوں پہ دباؤ پڑے گا آپ خان صاحب کے جگہ ہوتے تو کیا کرتے آج کے حالات میں میں ملکی بات کرتا مجھے آپ نے کیس کرنے آپ کیس چلائیں میں بات میں بات کر رہا ہوں ملک میرے ایک سو لوگ ہیں آئیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں ملک کی مستقبل کی میری بات کو چھوڑیں آپ نے مقدمے بنانے بنائیں میرے اوپر بات کریں ملکی آج سیاستدانوں کو فوج کو جوڈیشری کو بیٹھ کر ملک کے مستقبل کا تعیون کرنا ہے ایک ایجنڈہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس ملک کے اندر آپ کا ہر نظام ناکام ہو گیا ہے آپ نے مکمل طور پر اس ملک کے نظام کو اوور ہال کرنا ہے آپ نے کرپشن کو نکالنا ہے اس ملک کی سیاست سے جتنی کرپشن آج ملک کی سیاست ہے میں آپ کو پورے بسوگ سے کہتا ہوں دوزار اٹھارہ میں خان صاحب کرپشن کنارہ لے کر آئے تھے پشلے چھ سالوں میں ملک میں کرپشن دگنی ہو گئی ہے خان صاحب کے دور میں بھی بڑی ہے خان صاحب دور میں بھی بڑی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑی میں نے ایسے پنجاب کی کے پی کی کرپ ترین حکومتیں پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں ایسے ایسے کرپشن کے طریقے نکلے ہیں کہ آپ نے سوچ نہیں سکتا تھا جس ملک میں ڈی سی اور کمیشنر بولی پہ لگتے ہوں اس پی بولی پہ لگتے ہو جس ملک کا صوبہ صوبہ کی آپ نے اختیار بزدار کو دے دیا ادھر محمود خان کو دے دیا اس کی دلیل یہ کہ سب سے پہلے جو بھاگے وہ یہ دو تھے سب سے پہلے جو پاستان سے بھاگا وہ آپ کے نیب کا انچارج تھا تو آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ بات اچھا نائنٹھ میل کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو فالس فلیک تھا مجھے فسایا گیا جو ہوا ہے وہ تو بڑا سیریز ہے ظاہر ہے فوجی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا ایسی جگوں پہ حملہ ہوا جمپر کبھی سی نے سوچا بھی نہیں تھا اور جنرل فیض صاحب کو بھی اب اسی کیس میں رکھا جا رہا ہے خان صاحب کا بھی شاید اسی کیس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ کیا بھی رہے ہیں آپ کا اس واقعے کے حوالے سے اور آل سابق پرامنسٹر ہیں ایک ملک کے سٹیک کھولڈر ہیں تو بڑے ہیں اس ملک کے اس حوالے سے آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا اور کیا صدب آپ کیسے ہونا چاہیے کتنا سیریز تھا یہ دیکھیں جب ایک ملک کے لوگ فوج کی تنصیبات پہ حملہ ور ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ سانیہ ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھی تھے پچاس تھے سو تھے پانچ سو تھے ہزار تھے دس ہزار تھے وہ حملہ ور ہوئے فوج کی تنصیبات میں انہوں نے آگ لگائی انہوں نے گھراؤ کیا توڑ پھوڑ کیا اس بات کو پندرہ مہینے ہو گئے ہیں حکومت خاموش بیٹھی ہے کیوں سپرنگ کورڈ میں ملٹری کورٹس کا ٹرائل رکا ہوا ہے ملٹری کورٹس نہیں ہے وہ سیوڈین لوگ تھے پکڑیں ان کے کاربائی کریں انگلینڈ میں کیا ہوئے ہیں آج بھی حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اندر کر دی ہے انہوں نے دن رات عدالتیں چلائی ہیں شاتیں اکٹھی کی ہیں اندر کر دیا آپ نے ایک آدمی بھی اندر نہیں کیا نہیں کہ لوگ اندر ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں عدالتوں سے زمانتیں مل جاتی ہیں کچھ کئی لوگوں کو زمانتیں مل جاتی ہیں آپ ٹرائل کریں نا زمانت ملتی ہے زمانت یہ انصاف کی بنیاد ہوتی ہے جب تک آپ میرے اوپر جرم ثابت نہیں کرتے میں بے گناہ ہوتا ہوں یہاں پر تو ہم بندے کو اس پہ اخبار میں آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو وہاں کچھ تو اس نے کیا ہی ہوگا نا ہم سب کہیں روئیہ ہوتے ہیں میں اس بات سے گدر چکا ہوں نا میں جانتا ہوں یہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ جب اس ملک ہارا آدمی کیا رہا ہوں آج کوئی تو اس نے کیا ہی ہوگا نا اگر اس پہ چاٹھ سو عرب کا الزام لگا ہے عرب تو کھائی گیا ہوگا نا تو آپ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ پروسیکیوٹ کرتے پروسیکیوشن میں پھر پروسیکیوشن پہ آوں گا شارطیں اکٹھی کریں کاروائی کریں ان لوگوں کے خلاف ان کو عبرتناک سزائیں دیں یعنی یہ گورنمنٹ کی نائلی ہے کہ نو میرے کی منزمان سزائیں نہیں ملیتے ہیں آپ نے مقدمہ بنایا کسی پر آپ نے پکڑا کسی کو آپ نے لوگ اٹھائیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن آپ نے کاروائی کرتے ہیں آپ نے کیوں کاروائی نہیں کی پتہ اللہ میرے بات آپ کا کیس کمزور ہو جائے گا وہ دالتوں میں نہیں کھڑا ہو سکے گا اور آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا کوئی قصور ہوگا نو میرے کیسے میں نہیں مجھے نہیں پتا آپ تفتیش کریں نا اشادت سے ہوگا میرے کہنے سے نہیں ہوگا میں اور آپ سارا دن کہتے رہیں اب اخباروں میں بشک بھی آن دیتے نہیں لیکن شہادت ملک میں انصاف کے نظام شہادت پہ ایویڈنس پہ چلتا ہے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے کسی کو جنہیں آپ کے خیال میں عدلیہ کا نہیں بلکہ پروسیکوشن کا قصور ہے جو حکومت کا قصور ہے آپ نے فرد جرم آئید کرنی ہے آپ نے کہنا ہے حسیم صاحب آپ کو یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے یہ آپ کی فوٹو ہے یہ آپ فور کمانڈر ہاؤز لاور میں آگ لگا رہے ہیں چلینا پیش ہوں عدالت میں یہ آپ فرد جرم ہے یہ دفعے ہیں یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جل صاحب فیصلہ کریں آپ اپنی صفائی دیں فیصلہ کرو یہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں آپ کہتے ہیں وہ بیل بیل جب تک بندے پہ آپ الزام نہیں لگائیں گے وہ بیل پہ ہی ہے الزام کے بعد بھی بیل ملتی ہے بیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے جب آپ کنبلٹ ہو جاتے ہیں آپ اندر ہو جاتے ہیں تو پرسیکیوشن پرسیکیوشن سے معاملہ خراب ہوتا ہے آپ کو وقت جو آپ نے زائے کر دیا پندرہ مہینے آپ کا کیس کمزور ہو گیا ہے پندرہ مہینے میں نگران حکومتیں بھی آئی ہیں نگران حکومت پاکستان ہے نگران ہوئے جو بھی ہو حلف لے کے بنتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اینلینڈ میں تین ہفتے نہیں ہوئے ہزاروں لوگ اندر کرنی ہیں جہاں بنیادی انصاف بہیا ہے جہاں انسانی حقوق بہیا ہے فیک نیوز پہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اب بھی پاکستان سے بھی ایک بندہ پکڑا ہے فیک نیوز آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ایک بڑا ایشو ہے سیریز ایشو ہے یہاں تو فیک نیوز ہو ہی نہیں سکتی ہم نے سارے نظام کو کنٹرول میں کر لی اگر فیک نیوز ہو تو پھر نظام کی خرابی ہے اور فیک نیوز کو بھی پروو کرنا پڑتا ہے یہ کیسے فیک نیوز ہے اس پر قانون ہونے چاہیے یہ دو طرفہ ذمہ داری ہوتی ہے سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے سٹیزن کی بھی ذمہ داری ہے ایک دائرے کے اندر رہے فیک نیوز یہ ہے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ اخباریں بھر دیں اور ٹی وی پروگرام بھر دیں کہ یہ پیسے کھا گئے یہ فیک نیوز ہے آپ اس ملکے وزیراعظم کو غلط ارس کریں گے یہ فیک نیوز ہے یہ فیک نیوز یک طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ ہوتی بہت شکریہ جی